بسم اللہ الرحمن الرحیم دیاری سٹوڈنٹس ویلکم تو شار گروپ ایڈوکیشنل چینل دس ایس یور بائیولوجی کلاس اینڈ آئی ایم یور ٹیچر سورو مہر بچو بائیو میں آج ہم چپٹر نمبر سیون شروع کر رہے ہیں اس کا نام ہے بائیو اینرچیٹکس سو وات اس بائیو اینرچیٹکس سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ بائیو اینرچیٹکس ہوتی کیا ہے بچو بائیو اینرچیٹکس بائیولوجی کی ایک برانچ ہے جس کے اندر ہم لیونگ ارگینیزمز اور اینرچی کا تعلق اسٹڈی کرتے ہیں کہ لیونگ ارگینیزمز کا اینرچی سے کیا ریلیشنسیب ہے ہم لیونگ ارگینیزمز کو اینرچی کیوں چاہیے کیسے حاصل کرتے ہیں ہم اس اینرچی کو ہماری باڈی میں اینرچی جو ہے وہ کیسے ٹرانس فارم ہوتی ہے ایک فارم سے دوسری فارم میں کیسے گنورڈ ہوتی ہے اور پھر ایک لیونگ ارگینیزمز سے دوسری لیونگ ارگینیزم میں اینرچی کس طرح منتقل ہوتی ہے تو کٹ شورٹ لیونگ ارگینیزمز کا اینرچی کے ساتھ جو مکمل ریلیشنشپ ہے اس کو سٹڈی کرنے کے لیے ہمارے پاس ہے بائیو اینرچیٹکس بچو یہ جو بائیو اینرچیٹکس کی برانچ ہے اس کو سٹڈی کرنے کے لیے آپ کو بائیولوجی کیمیسٹری اور فیزکس تینوں کی فرم نالج چاہیے ہوتی ہے کیونکہ آپ اس میں لیونگ ارگینیزمز کو سٹڈی کر رہے ہیں سو یہ بائیولوجی کی کانسیپٹ ہو جاتی ہے کیونکہ آپ اس میں لیونگ ارگینیزمز کا اینرچیٹکس پڑھ لائے اور اینرچیٹکس کو ہم فیزکس میں سٹڈی کرتے ہیں تو یہاں آپ کو فیزکس کی بھی تغیبت پڑے گی اور یہ لیونگ ارگینیزمز کے اندر جو انرجی ٹرانس فارم ہو رہی ہے ایک فارم سے دوسری فارم میں جو کنورٹ ہو رہی ہے سٹور ہو رہی ہے ہماری باڈی کے اندر یہ سب میٹابالک ریاکشنز کے ذریعے ہوتی ہے کمپاؤنڈز بریگ ڈاؤن ہوتے ہیں کمپاؤنڈز فارم ہوتے ہیں اور کمپاؤنڈز کا بریگ ڈاؤن فارم ہونا میٹابالک ریاکشنز کیمیکل ریاکشنز یہ سب سمجھنے کے لیے آپ کو کیمسٹری کی فیم نالج چاہیے بائیو انرجیٹکس آپ کہہ سکتے ہیں بائیو انرجیٹکس کو سٹیڈی کرنے کے لیے آپ کو بائیو انرجیٹکس کیمسٹری اور فیزکس تینوں کی نالج درکار ہوتی ہے جس طرح آپ کی دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ نے ان تمام جیزوں سے ورک کرانا ہوتا ہے تو آپ کو انرجی کی ضرور پڑتی ہے مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس ایک الیکٹرک بلب ہے اور آپ اس بلب سے ورک کرانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں پر ایک انرجی دینی پڑتی ہے الیکٹرک انرجی جیسے آپ الیکٹرک انرجی دیتے ہیں بلب اپنا کام کرنے لگتا ہے similarly if you have a car اگر آپ کے پاس ایک گاڑی ہے اور آپ اس گاڑی سے ورک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو گاڑی کو انرجی دینی پڑے گی ہیڈ انرجی آپ گاڑی کو سپلائے کرتے ہیں تو گاڑی جو ہے وہ ورک کرنے لگتی ہے ایک سائیکل کو اگر آپ نے چلانا ہے ایک سائیکل سے ورک کرنا ہے تو پھر آپ کو اپنے پیروں سے انرجی اپلائے کرنی پڑے گی پیروں سے جیسے آپ انرجی اپلائے کریں گے سائیکل ورک کرنے لگ جائے گی یعنی ہماری زندگی میں تمام چیزیں انرجی دی جائے تو ورک کرتی ہیں بلکل اسی طریقے سے بچوں ہماری باڈی میں تو بہت سارے سسٹمز ہیں ان سسٹمز میں بہت سارے آرگنز ہیں انڈ دی آر کنٹینیوسلی ورکن ہماری باڈی میں مختلف آرگنز ہر وقت کام کر رہے ہوتے ہیں ان کام کو کرنے کے لیے ان ورک پر پرفارم کرنے کے لیے دی نیڈ انرجی آپ کی باڈی میں موجود تمام سسٹمز اور اس کے تمام سسٹمز کے تمام آرگنز کو ورک کرنے کے لیے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے تو ہاں دی جس طرح عام لائف میں تمام مشینز کو ورک کرنے کے لیے انرجی کی ضرورت ہے ہماری باڈی میں تو بہت سارے آرگنز ہیں بہت سارے آرگنز ہر وقت کام کر رہے ہیں سو ہمیں کنٹینیوس سپلائے چاہیے انرجی کی سو اگر ہمیں انرجی کی کنٹینیوس سپلائے چاہیے سو ہاو ڈو وی گیٹ انرجی ہم کیسے اس انرجی کو حاصل کرتے ہیں تو بچو اس کا جواب ہے فوڈ دنیا میں جتنا بھی لیونگ آرگنزم ہیں فوڈ کے ذریعے انرجی حاصل کرتا ہے ہم جو فوڈ کھاتے ہیں کچھ ایسے آرگنزمز ہوتے ہیں جو فوڈ کھاتے ہیں انوائرمنٹ سے حاصل کرتے ہیں کچھ ایسے آرگنزمز ہیں جو فوڈ بنا لیتے ہیں اپنی باڈی میں فوڈ کو پرپیار کر لیتے ہیں بارہ دونوں صورتوں میں ان فوڈ کے اندر ہوتے ہیں جی کچھ مولیکیوز ان مولیکیوز کو ہم نیوٹریانٹس کہتے ہیں ان مولیکیوز سے ان مولیکیوز کو بریک ڈاؤن کر کے ہم لیونگ آرگنزمز انرجی حاصل کرتے ہیں صرف انرجی حاصل کرتے ہیں یہ کام نہیں اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں ان نیوٹریانٹس کے آپ نے جو فوڈ کھایا اس میں جو آپ کو نیوٹریانٹس ملے سب سے میجر فنکشن اس کا کیا ہوگا کہ ہماری باڈی پھر ان مولیکیوز کو بریک ڈاؤن کر کے انرجی حاصل کرے گی اس کے علاوہ یہ مولیکیوز آپ کی باڈی میں گروت کے اندر بھی استعمال ہوتے ہیں گروت کے لئے بھی نیسیسری ہیں آپ کی باڈی آپ کے سیلز کے اندر ریپیرنگ جو ہوتی ہے اس کے لئے بھی آپ کو جو مولیکیوز چاہیے وہ آپ فوڈ سے حاصل کرتے ہیں سیملیرلی ہماری باڈی میں بہت ساری چیزیں تیار ہو رہی ہوتی ہیں ہورمونز انزائمز ان تمام بائیو سینٹسس کے لئے بھی جو آپ کو مولیکیوز چاہیے تو فوڈ ہمارے پاس نیوٹریانٹس کا سورس ہوتا ہے اور نیوٹریانٹس کچھ ایسے مولیکیوز ہیں جن سے ہم انرجی ساتھ سا کروتھ ریپیرنگ اور بائیو سینٹسس کرتے ہیں سو ہمیں انرجی چاہیے اور ہم انرجی حاصل کرتے ہیں فوڈ کے ذریعے اب اگلا سوال اب یہ فوڈ کے اندر اب ہم نے دیکھا نا کہ ہم کھانا کھا کے اپنے جسم کو فوڈ کو فوڈ حاصل کر کے ہم اپنے جسم کو انرجی پروائیڈ کر رہا ہے تو اب اس فوڈ کے اندر انرجی کہاں سے آئی سو بچوں اس پوری دنیا کے اندر تمام لیونگ آرگینزمز کے لئے تمام لیونگ آرگینزمز جس میں پلانٹس بھی آ جاتے ہیں انیمز بھی آ جاتے ہیں ان تمام لیونگ ارگینیزمز کے لیے جو انرڈی کا اصل مین سورس ہے وہ ہے سورج سن سن is the main source of انرڈی for all living organisms across the planet اس پورے پلانٹ میں پائے جانے والے تمام لیونگ ارگینیزمز کو ان کے فورڈ میں ان کے اندر جتنی بھی انرڈی ہے سب کی سب سورج سے حاصل ہو رہی ہوتی ہے سورج سے بچوں آپ کو لائیڈ انرڈی ملتی ہے پھر یہ جو آپ کے پودے ہوتے ہیں پلانٹس اس کے علاوہ گرین ایلگیز بھی ہوتی ہے یہ ایک پروسیس کرتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں فوڈل سینٹیسیس اس چپٹر میں ہم آگے سٹیڈی کریں گے اس پورے پروسیس کو انڈیٹی سو یہ جتنے بھی پلانٹس ہوتے ہیں یہ سورج سے آنے والی لائیڈ انرڈی کو کیمیکل انرڈی میں کنورٹ کر دیتے ہیں یہ کیمیکل انرڈی آپ کے فوڈ مولیکل میں سٹور ہوئی بھی ہوتی ہے سو اس طرح آپ کے فوڈ کو انرڈی ملتی ہے سو آپ کے سورج سے ملتی ہے لائیڈ انرڈی پھر یہ پلانٹس فوڈو سینٹیس کے ذریعے سلائیڈ انرڈی کو کیمیکل انرڈی میں کنورٹ کرتے ہیں اور فوڈ مولیکل میں سٹور کر دیتے ہیں تو اب آپ کے فوڈ کے مولیکل میں انرڈی آگئی پھر جب آپ یہ فوڈ کھائیں گے تو وہ انرڈی والے جو فوڈ مولیکلیں ہیں وہ آپ کے باڈی میں آگئے ہیں اور آپ کی باڈی ان کو توڑ کر بریک ڈاؤن کر کے اس میں چھپی انرڈی کو ریلیس کر دے گی اور یوں آپ کو انرڈی مل جائے گی اور آپ کے تمام سسٹمز ورک کرنے لگ جائیں گے یہ پوری ایک سیکوینس بن گئے گی اب نیکس کونسین یہ آتا ہے ہماری باڈی میں انرڈی کس طرح ٹرانسمیشن ہوتا ہے انرڈی کا کس طرح ایک مولیکل سے انرڈی دوسرے مولیکل میں نکلتی ہے ایک جگہ سے انرڈی دوسری جگہ ٹرانسمیشن ہوتا ہے انرڈی کا ٹیک انرڈی ٹرانسمیشن ہماری باڈی میں کیسے ہوتی ہے تو بچو اس کے لئے آپ کو تین کیمیکل رییکشن سمجھنے ہوں گے آکسیڈیشن رییکشن ریڈکشن رییکشن اور ریڈاکس رییکشن سپوس کریں یہ ہمارے پاس ایک ایٹم ہے آپ کیمسٹری میں سٹیڈی کر چکے ہیں کہ ایٹم میں الیکٹرون موجود ہوتے ہیں اگر آپ ایک ایٹم میں سے الیکٹرون کو remove کرتے ہیں ایسے رییکشن کو آکسیڈیشن رییکشن کہا جاتا ہے آکسیڈیشن رییکشن کیا ہوگا ہے loss of electron ایٹم اگر الیکٹرون کو loss کریں تو that reaction is called the oxidation reaction اور اگر کوئی ایٹم ہے آپ کے پاس اور وہ الیکٹرون گین کرتا ہے حاصل کرتا ہے الیکٹرون کو تو اس کو ہم کہتے ہیں reduction reaction یعنی loss of electron جو ہے وہ oxidation reaction ہو جاتا ہے gain of electron جو ہے وہ reduction reaction ہو جاتا ہے ایک ایک ایٹم اگر الیکٹرون loss کر رہے تو وہ oxidize ہو جائے گا oxidation reaction ہوا ہے ایک ایٹم نے اگر الیکٹرون gain کیا ہے تو وہ reduce ہو جائے گا اس نے reduction reaction کیا ہے اور یہ بچوں یہ جو الیکٹرون transfer ہو رہے ہیں ایک جگہ سے دوسری تو جس تو اس کا مطلب ہے اور اگر یہ دونوں ایک ساتھ ہوں ایک ایٹم آپ کا ایٹران لوس کرے اور دوسرا ایٹم ایٹران گین کر لے انرجی کی ٹرمز میں بولیں تو ایک ایٹم نے انرڈی لوس کی ہے دوسرے ایٹم نے انرڈی گین کی ہے یعنی یہاں دونوں رییکشن ہو گئے اوکسیڈیشن بھی ریڈکشن بھی سو ایسے رییکشنز کو جن میں ایک ایٹم اوکسیڈیشن کرتا ہے دوسرا ایٹم ریڈکشن کرتا ہے ان کو ہم کہتے ہیں ریڈاکس رییکشن اوکسیڈیشن ریڈکشن رییکشن جس کو شورٹ فرم میں ہم کہتے ہیں ریڈاکس رییکشن ہماری باڈی کے اندر اینرڈی ٹرانس میشن کے پیچھے یہی ریڈاکس رییکشن ہماری باڈی میں کیمیکل سبسٹنس کوئی کیمیکل مٹیریل کوئی مالیکیول ہے اس کے اندر انڈی ہے اب اس میں سے انڈرڈی ریلیز ہوگی کیسے اس میں سے Hallelujah جنگے اور ان الکرونس میں انڈرڈی ہوگی یعنی وہ Oxidize ہو جائے گا Oxidation vermیشن ہوگا اس میں سے الیکٹرون نکلے گا اینرڈی لوس ہو گئی اس میں سے پھر کسی جگہ پہ کسی دوسرے ایٹم نے اینرڈی کو گین کرنا ہے تو وہ کیا کرے گا وہ اس الیکٹرون کو گین کر لے گا الیکٹرون کے ساتھ ساتھ اس کو اینرڈی میں بھی جائے گی جانے کے وہ ریڈکشن رییکشن ہو جائے گا سو یہ ہوتا ہے بچوں اوکسیڈیشن اور ریڈکشن رییکشن کوئی ایٹم اگر الیکٹرون لوس کرتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں اوکسیڈیشن رییکشن کوئی ایٹم اگر الیکٹرون گین کرتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ریڈکشن رییکشن اور اگر دو ایٹمز کے درمیان الیکٹرون کا لیندین ہو جائے ایک ایٹم الیکٹرون نکالے دوسرا ایٹم الیکٹرون لے لے تو یہ کھلائیں گے ریڈاکس رییکشن ان الیکٹرونز میں انرڈی سٹور ہے سو جو ایٹم الیکٹرون لوس کر رہا ہے تو وہ انرڈی کین کر رہا ہے سو یہ تو ہماری یہاں انرجی ٹرانسمیشن میں یوز ہونے والے ہم لیونگ آرگینیزمز کے اندر اگر انرجی کو ٹرانسمیشن کرنا ہے تو وہ ان رییکشنز کا سہارہ لیتی ہے اب ہماری باڈی میں ایک بہت امپورٹنٹ کمپاؤنڈ ہوتا ہے ایڈینو سائن ٹائ فوسفیٹ اس کمپاؤنڈ میں ایک رائبوس نام کی شگر ہوتی ہے جو ایک ایڈینائن نام کے بیس سے کنیکٹ ہوتی ہے اور دو فوسفیٹ گروپ سے اٹیچ ہوتی ہے تو یہ پورا ایک جو مولیکیول بن گیا جس میں ایک شگر ہے ایک ایڈینائن بیس ہے اور دو فوسفیٹ اس کو ہم کہتے ہیں ایڈینو سائن ڈائ فوسفیٹ یہ ہماری باڈی میں ابنڈنڈ ہے بہت جگہوں پہ بے تہاشا موجود ہے یہ ایڈینو سائن ڈائ فوسفیٹ اب جب کسی بھی میٹابولک رییکشن کے نتیجے میں سپوز کریں آپ کی باڈی کے اندر انرجی اویلیابل آگئی کوئی میٹابولک رییکشن ہوا وہاں اس کے نتیجے میں آپ کی باڈی میں کوئی انرجی بن لیں اب یہ ہمیں پتہ ہے جی الیکٹرون کی صورت میں ہوا انرجی ہوگی تو یہ جو ایڈینو سائن ڈائی فوسفیٹ یہ کیا کرتے ہیں جی یہ ریڈیوز ہوں گے یہ انرجی کو گین کر لیں گے انرجی کو گین کر لیں گے انرجی الیکٹرون میں سٹور ہوئی بھی ہے تو الیکٹرون کو گین کر رہا ہے ایکچول میں یعنی کہ یہ کیا ہو رہا ہے ریڈکشن ری ایکشن ہو رہا ہے ایڈینو سائن ڈائی فوسفیٹ ریڈیوز ہو رہا ہے جی وہ الیکٹرون کو گین کر رہا ہے سو جب وہ انرجی کو اور الیکٹرون کو گین کرے گا تو وہ کیا کرے گا ایک اور فوسفیٹ گروپ کو اپنے ساتھ اٹیچ کر لے گا اور اب یہ ایڈینو سائن ڈائی فوسفیٹ سے کنورٹ ہو جائے گا ایڈینو سائن ٹرائی فوسفیڈ میں تین فوسفیڈ ہو گیا اب اس میں اور یہ جو تیسرا فوسفیڈ لگا ہے جو الیکٹرون گین کرنے سے لگا انرجی گین کرنے سے لگا تو اس تیسرا بانڈ جو ہوتا ہے یہ ذرا لوز ہوتا ہے اور اس میں انرجی سٹوری بھی ہوتی ہے تو یہ جو ایڈینو سائن ٹرائی فوسفیڈ بنا یہ ایک انرجی رچ کمپاؤنڈ ہو جاتا ہے اس میں انرجی سٹور ہو گئی ہے ٹھیک ہے ایڈینو سائن ڈائی فوسفیڈ تھا آپ کے کسی میٹابولک رییکشن کے نتیجے میں انرڈی پروڈیوز ہوئی ان دی فارم آف الیکٹرونز سو ایڈینو سائن ڈائی فوسفیڈ نے وہ الیکٹرون گین کیا ٹھیک ہے انرڈی اس کے اندر آ گئی اور اس نے اپنے ساتھ ایک فوسفیڈ کو اٹیچ کر دیا اور اب یہ ایڈینو سائن ڈائی فوسفیڈ کنورڈ ہو گیا ایڈینو سائن ڈائی فوسفیڈ میں یعنی ایڈی پی جو ہے وہ ریڈیوز ہو گیا ایڈی پی کے اندر اب جب کبھی بھی آپ کے آپ کی بولی کو دوبارہ انرڈی کی ضرورت ہوگی تو یہ جو ایڈینو سائن ڈائی فوسفیڈ ہے یہ اکسیڈائز ہو جائے گا یہ اکسیڈائز ہو جائے گا اس کا یہ بانڈ بریک ہوگا یہاں سے الیکٹرون انرڈی سمیت ریلیز ہو جائے گا فوسفیڈ الگ ہو جائے گا الیکٹرون انرڈی سمیت ریلیز ہو جائے گا اور یہ واپس ایڈی پی سے ایڈینو سائن ڈائی فوسفیڈ میں کنورڈ ہو جائے گا تو اس طرح آپ کی باڈی میں کبھی بھی کسی میٹابولک رییکشن کے نتیجے میں اگر انرڈی آویلیبل ہوگی تو یہ جو ایڈینو سائن ڈائی فوسفیڈ ہے یہ اس انرڈی کو گین کر کے فوسفیڈ کو اٹیج کر کے کنورڈ ہو جاتا ہے ایڈی پی یعنی ایڈینو سائن ڈائی فوسفیڈ اور اس ایڈی پی میں اینرڈی سٹور ہو گئی ہے اینرڈی سٹور ہو جاتی ہے یہ بلکل ایسا ہے جیسے آپ کے پاس ہماری ہیں پاکستان میں اکثر لوگوں کے پاس فالتو پیسہ ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں جی وہ بانڈ لے کے سٹور کر لیتے ہیں اپنے پاس یا انہوں نے سپوز کریں گولڈ پر چیز کر کے اپنے پاس سٹور کر لیا جب کبھی بھی بعد میں ان کو پیسہ ہوگی ضرورت ہو تھی کہ وہ گولڈ بیچیں گے اور پیسہ استعمال کر لیں گے بلکل ایسا ہی طریقہ ہماری باڈی میں جب بھی کوئی اینرڈی موجود ہوتی ہے تو ایڈی پی جو ہے وہ فوراں سے اپنے آپ کو ریڈیوز کر لیتا ہے اس اینرڈی کا استعمال کر کے اپنے آپ کو ریڈیوز کرتا ہے اور کنورٹ ہو جاتا ہے ایٹی پی کے اندر یہ واپس بریک ہو جائے گا ایڈی پی بن جائے گا ایڈی نو سائن ڈائی فوسفیٹ بن جائے گا فوسفیٹ الگ ہو جائے گا اور جو اندر اینرڈی سٹور ہوئی تھی وہ ریلیز ہو جائے گی انڈی میمبر اینرڈی الیکٹرون کی صورت میں سو ایڈی پی سے ایٹی پی میں کنورٹ ہونا ریڈکشن ہے ریڈکشن رییکشن ہے ایٹی پی سے ایڈی پی بننا ایڈی نو سائن سے ایڈی نو سائن ڈائی فوسفیٹ سے ایڈی نو سائن ڈائی فوسفیٹ بننا اوکسیڈیشن رییکشن ہے سو اس طرح آپ کی باڈی میں اینرڈی ٹرانس میشن ہوتا ہے آپ کے ایک مولیکل میں اینرڈی ہوتی ہے اس سے دوسرے مولیکل میں اینرڈی ٹرانس میٹ منتقل ہونی ہے کیا ہوگا جی پہلا والا مولیکل جو ہے وہ الیکٹرون کو ریلیس کرے گا اینرڈی ریلیس ہوگی یعنی وہ اکسیڈائز ہو جائے گا دوسرا والا ایٹم جو ہے وہ ریڈیوس ہو جائے گا اس طرح آپ کے ایک مٹیریہ ایک ایٹم سے دوسرے ایٹم میں اینرڈی منتقل ہوتا ہے ایکسیس اینرڈی ہوگی تو ایڈی پی کنورڈ ہو جائے گا ایڈی پی میں اینرڈی کی ضرورت ہوگی تو ایڈی پی بریک ڈاؤن ہو کر واپس ایڈی پی بن جاتا ہے so that is how energy transmit in living organisms so یہ تھا بچوں آج کا ایک introductory lecture about the bio energetic ہم نے دیکھا کہ bio energetic کیا تھوڑا ریویو کر لیتے ہیں biology کی ایک برانچ جس میں ہم living organisms اور ان کا جو energy کے ساتھ relationship ہوتا ہے اس کو study کرتے ہیں پھر ہم نے کچھ سوالوں کے جواب دیکھیں کیا living organisms کو energy چاہیے ہوتی ہے تو جی ہاں living organisms کو energy چاہیے بلکل ایسے ہی جیسے دنیا میں تمام چیزوں کو work کرنے کے لیے energy چاہیے ہماری body میں بھی بہت سارے organs ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں ان کو کام کرنے کے لیے مستقل continuous supply چاہیے energy کی سو اب ہم کہاں سے energy حاصل کرتے ہیں اگر ہمیں energy چاہیے تو ہم کہاں سے حاصل کرتے ہیں food سے ہم جو food کھاتے ہیں اس میں بہت سارے کام کے molecules ہوتے ہیں جن کو ہم nutrients کہتے ہیں ان nutrients میں کچھ nutrients ایسے ہوتے ہیں جن کو break کر کے ہماری body میں energy نکالی جاتی ہے oxidize ہوگا break کا مطلب oxidation reaction کچھ ایسے nutrients ہوتے ہیں جن کو ہم oxidize کر کے energy حاصل کرتے ہیں اچھا food کے molecules میں سے صرف energy نہیں ہوگی اور بھی کام ہے ہم ان food molecules سے energy کے ساتھ growth بھی کرتے ہیں repairing بھی کرتے ہیں ہماری body میں biosynthesis بھی food سے حاصل ہونے molecules سے ہوگی ہے پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے اس food میں یہ energy آئی کہاں سے تو اصل source جو ہے وہ ہے سورج سورج کی light energy plant ایک process photosynthesis کے ذریعے chemical energy میں convert کر کے ان food molecules میں store کر لیتے ہیں اور یہوں آپ کے food molecules میں energy آ جاتی ہے اب جب آپ food molecules کھائیں گے آپ کی body میں یہ food molecules oxidize ہوگا energy release ہو جائے گی اب جب energy release ہوگی تو آپ کی body میں ایک compound ہوگا adenosine triphosphate وہ اس energy کو gain کرے گا phosphate اپنے ساتھ جوڑے گا اور convert ہو جائے گا adenosine triphosphate میں یہوں آپ کی body میں energy store ہوگی جب کبھی بھی بعد میں آپ کے cell کو آپ کے کسی organ کو یا کسی حصے کو body کو organ کو energy کی ضرورت ہوگی تب یہ جو ATP پی بنا ایڈینو سائن triphosphate جو بنا یہ oxidize ہو جائے گا energy release ہو جائے گی آپ کی body کو energy مل جائے گی سو یہ جو energy gain ہوئی ہے electron gain ہوئا phosphate کے ساتھ bond ہوئی ہے reduction تا ATP نے جو energy release کری electron release کیا phosphate break ہوا یہ oxidation reaction تھا اور دونوں اگر ایک ساتھ ہو رہے ہوں تو یہ redox reaction کہلاتے ہیں اب آتے ہیں آج کے lecture کے section a یعنی multiple choice questions کی طرف پہلا mcq ہمارے پاس ہے it is the only source of earth energy on earth ہماری earth میں energy کا واحد source کیا ہے سورج adp atp یا all of there تو بچوں میں نہ آپ کو بتایا living organisms تمام living organisms کے لیے the only main source of energy on earth is sun سورج ہمارے تمام living organisms کے لیے energy کا main source ہوتا ہے bio energetics is related to bio energetics کس چیز سے relate ہوتی ہے energy consumption by living organism یعنی living organisms جو energy استعمال کر رہے ہیں اس چیز سے related ہے energy recycling by living organisms living organisms energy کو جو recycle کرتے ہیں اس energy storage by living organisms یا all of this سو میں آپ بتایا bio energetics میں آپ چانداروں کا living organisms کا energy کے ساتھ جو relationship ہے وہ study کرتے ہیں اب ان میں سب آ جائے گا living organisms energy کیسے consume کرتے ہیں recycle کیسے کرتے ہیں storage کیسے کرتے ہیں تو سب آ رہے نا تو اس کا answer جائے گا all of these next mcq ہمارے پاس ہے loss of electron and proton is called oxidation reduction یا redox یعنی اگر آپ کے کسی atom نے electron کو یا proton کو loss کی ہے تو یہ کیا کلاتا oxidation reaction کلاتا ہے reduction یا redox option a کے مطابق oxidation reaction کلاتا option b کے مطابق oxidation اور reduction دونوں option c کے مطابق two and three یعنی reduction اور redox option d کے مطابق تین تو بچوں میں نے آپ کو بتایا atom electron loss کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں oxidation اور atom اگر electron gain کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں reduction energy کی times میں بولو تو atom اگر energy lose کرتا ہے oxidation atom اگر energy gain کرتا ہے تو reduction یہاں loss of electron کی اس کا ہماری energy transfer ہو رہی ہوتی ہے substance دوسرے substance کے اندر تو اس دوران کیا اور ہوتا ہے کوئی atom gain کرتا ہے electron کوئی atom lose کرتا ہے جس substance نے electron lose کیا مہا oxidation ہوئی ہے جس atom یا substance نے electron کو gain کیا مہا reduction ہوئی ہے اور اس دوران جہاں پہ loss ہوتا electron تو وہاں پر chemical bonds break ہوں گے جیسے آپ نے ATP میں دیکھا اور جو substance energy کو electron کو gain کرتا ہے تو وہاں chemical bond form ہوں گے سو energy transfer کے دوران جب gain اور loss of electron ہوتا ہے تو formation اور breaking کس چیز کی ہو رہی ہے chemical bonds کی each mole of ATP store energy یہ جو آپ کے ADP کو reduce کر جو ATP کا molecule بنا تھا جس میں 3 phosphate تھے اس ایک ATP molecule میں کتنی energy store ہوتی ہے تو ایک mole ATP اگر ہم لیں اس میں کتنی energy store ہوتی ہے تو اس کا answer ہے 7.3 kilo calories per mole A B option کا خیال per mole ایک ATP mole کے اندر اتنی energy ہوتی ہے which statement explain the function of ATP ATP کا کام کون statement ثابت کرتی ہے تو دیکھیں بچوں ATP کیوں بنایا اپنے energy store کرنے کے لئے پھر یہ آپ کے مختلف chemical reactions میں ضرورت ہو جائے گی وہ energy چاہیے ہوگی تو ATP کو break down کر کے اس میں سے energy نکالی جائے تو A option بھی صحیح ہے ATP کو explain کر رہا ہے کیونکہ یہ energy کا source ہے یہ کو enzyme ہوتا ہے یہ بات بھی صحیح ہے ATP کو enzyme ہے اور biochemical reactions میں اس کی ضرورت ہوگی کیونکہ یہ biochemical reactions کو energy provide کرے گا تو تینوں statements رہی ہیں all of these اب آتے ہیں آج کے lecture کے section بھی یعنی short question answers کی طرف پہلا question is defined bio energetics the answer is bio energetics study of conversion of free energy into different forms by living organism is called bio energetics bio energetics can also be defined as the study of energy relationship energy transformation and transmission in living organisms question number two here define energy what is the source of energy for organism the answer energy is the ability to do work energy can neither be created nor destroyed but it can be transferred to other objects or converted into different forms organisms require energy to perform daily activities survive grow respond to stimuli reproduce and for every type of biological process the main source of energy for living organism is sun green parts of plant converts light energy from sun into chemical energy through a process called food synthesis and store it into food molecules when parts of plant are eaten by animals this energy transferred into them stored chemical energy in the dead organisms is converted into fossil fuel اور یہ ایک chart ہے آپ کی book سے لیا گیا ہے یہ chart بھی روکن ہوگا سوال کے جواب میں question number 3 what is oxidation and reduction reaction so آپ نے oxidation میں لکھا reaction in which loss of electron and proton occurs are called oxidation reaction these electrons carry energy which is stored in it from one molecule to another molecule for example iron react with oxygen to form a chemical called rust and this reaction iron lose some electron which is gained by oxygen iron oxidized because electron lose کیا reduction reaction is the reduction reactions in which gain of electron and proton occur are called reduction reaction these electrons bring energy which is stored in it from one molecule to another molecule example iron react with oxygen to form a chemical called rust and this reaction iron lose some electron which is gained by oxygen question number 4 how is energy transferred in living organism اس کی adding transfer transfer of energy in oxidation reaction electrons are released which carry energy stored in it when these electrons are gained by another molecule during reduction reaction they bring energy to the molecule accepting the electron in living organism this oxidation reduction jen go redox reactions occur continuously transfer energy from one molecule to the another molecule question number 5 right differences between oxidation and reduction reaction آپ oxidation reduction reaction میں differences لکھنا ہے پہلا point oxidation میں loss of electron and proton اکر جب reduction میں gain of electron اور proton اکسیڈیشن میں لکھا this reaction release energy electron lose اور lose ہو رہا ہے اس میں energy ہے تو اس کا مطلب بھی energy lose ہو رہی ہے اور reduction کو آپ نے energy کی term میں بیان کیا this reaction store energy پھر third point آپ نے لکھا oxidation state increase oxidation state decrease question number 6 what is ATP why ATP is called as energy currency لکھنی ہے ATP stands for adenosine triphosphate they are energy rich molecules cell stored available energy in the form of ATP molecule which can be liberated whenever energy is required structure کے بارے میں آپ نے ایک adding ڈالی nitrogen base adenine combined with ribose sugar to form adenosine when this adenosine combined with three phosphate groups adenosine triphosphate is formed پھر آپ نے اس کا role energy currency کے طور پہ آپ نے بتایا اس کا in organism's energy liberated during oxidation reaction is utilized by adenosine diphosphate to form a bond with phosphate as a result ADP becomes ATP energy of oxidation is now stored in ATP this energy can be liberated by breaking ATP molecule when ATP break into ADP and phosphate 7.3 kilo calories per mole of energy is released یہ آپ نے نیچے جو ADP oxidation ہے اس کا ایک equation منع کے نیچے لکھ دیا اور یہ آپ کے پاس ATP کی ایک ڈائیگرام آگئی اس میں آپ نے رائی بوس شگر بھی دکھا دیا اور تین phosphate اٹیج ہیں ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دکھا دیا کہ جو third phosphate اٹیج ہو ہے اس کا bond جو وہ آرزی طور پہ بنا ہے یہ high energy bond اس میں energy store ہوئی ہے question number seven what is exogenic and endogenic process exogenic اور endergonic process کیا ہوتے ہیں exogenic process ایسے process کو کھا دیتے جس میں energy release ہوتی ہے ایسے process جس energy release جیس oxidation oxidation میں کیا exergonic reaction اور ایسے reaction جن میں energy absorb ہو رہی ہے کوئی molecule کوئی substance energy absorb کر رہے تو ان کھا ہم endergonic reactions کہتے ہیں جیسے reduction reaction endergonic ہے یہ آپ نے لکھ دیا they are the process in which energy is released exergonic میں اور they are the process in which energy is absorbed so that is today's lecture organism سرون کے اندر ہم نے energy کا معاملہ study کیا ساتھ ہم نے oxidation reaction reaction دے گا انشاءاللہ next class میں اگلے lecture کے سب ملاقات ہوگی خیال لگ اپنا اللہ حافظ